دوسری حکمت علماء اکرام نے میعراج کی یہ بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو جو معجزات عطا کیے وہ الہدہ الہدہ عطا کیے ایک ایک کر کے معجزہ عطا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا کہ آپ کو حیطور پر جا کر اپنے رب سے کلام فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے اسمان پر بلایا یہ ان کا معجزہ تھا حضرت عدریس علیہ السلام کو جنت اور دوزخ کی سیر کروائی گئی اسی طرح مختلف انبیاء اکرام کو مختلف معجزات عطا کیے گئے میراج کی ایک حکمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو میراج کروا کر وہ تمام معجزے جو دوسرے انبیاء کو دیئے ہیں ان کے مجموعے کے برابر ہم اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیں تو یہ بھی ایک حکمت بیان کی گئی کہ حضور کو تمام انبیاء کے معجزوں کے برابر معجزے عطا کیے جائیں وہ رات شبہ میراج کی رات تھی کیونکہ اس میں آپ نے اللہ سے کلام بھی کیا جنت اور دوزہ کا معینہ بھی کیا آپ سارے آسمانوں پر بھی گئے عرش کرسی وہاں پر بھی گئے لا مکان تک بھی گئے تو یہ بھی ایک حکمت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کروانے کی